بسم اللہ الرحمن الرحیم کر رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن پاکستان نے کسی اور شخص کا نام جو ہے فائنل کیا تھا لیکن چند ہی منٹوں بعد اس نام کو تبدیل کروا دیا گیا یہ کس نے تبدیل کروایا یہ بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے تھوڑی در پہلے سوشل میڈیا کے اوپر ایک تصویر گردش کر رہی تھی جس میں ہمارے سابق آرمی چیف صاحب جو ہیں وہ کسی تیارے میں اس شخص کے ساتھ جو ہیں کھڑے ہیں یہ جو جس کو وزریالہ بنایا گیا ہے اور والا عالم وہ تصویر فیک ہے یا واقعی جنون تصویر ہے ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ کوئی اس کے اندر پلاننگی ہے یا مطلب یہی وجہ ہے کہ اس کو جو وزریالہ بنا دیا گیا اس کے قریب ہونے کی وجہ سے سابق آرمی چیف کے قریب ہونے کی وجہ اس کو وزریالہ بنا دیا گیا بلکل بھی یہ نہیں کہہ سکتے یہ میز اتفاق بھی ہو سکتا ہے لیکن کچھ میڈیا ریپورٹس یہ کہہ رہی ہیں کہ بیالیس مقدمات اس شخص کے اوپر آرڈی درج ہیں زرداری صاحب کا یہ فرانٹ مہر ہے 24 چینل یہ جو سب سے بڑا پروپیگنڈا چینل ہے آپ کوئی بھی خبر ان کے اٹھا کر دیکھ لیں کچھ بھی ہے ان کی ہائیڈنگز آپ دیکھیں تو آپ کو واضح طور پر نظر آتا ہے کہ بائیسٹ ہوتی ہیں میں تھوڑی دیر پہلے اس کی ایک ہائیڈنگ پڑھ رہا تھا اس کا فیس بک کے اوپر ان کا پیج ہے وہاں پہ جو ان کی خبر لگی کہ پاکستان طریقہ انصاف کو موسن نقوی سے تکلیف کیا ہے مطلب آپ ورڈنگ ذرا چیک کریں کہ پاکستان طریقہ انصاف کو موسن نقوی سے تکلیف کیا ہے یہ ان کی ہائیڈ لائنز کی جو ہے ورڈنگ تھی تو یہ ساری چیزیں جو ہیں جب یہ فیصلہ سیلیکشن کمیشنر پاکستان نے تو آپ کر دیا آل دو اس کو طریقہ انصاف جو ہے وہ سوپرین کورڈ میں چیلنج بھی کرے گی عوامی دارت میں بھی چیلنج کیا جائے گا اور ایک چیز میں آپ کو بتاؤں یہ بہت زیادہ کوئی آپ نے پریشان نہیں ہونا جو پاکستان طریقہ انصاف یہ ہمارے ورکرز ہیں آپ نے پریشان نہیں ہونا یہ تنا بڑا گراکر سائنس نہیں ہے بیاروکریسی کو بھی پتا ہوتا ہے کہ شخص کی کیا وقت ہے کس حد تک جو ہے ہم اس کو جواب دے ہیں یا کل یہ ہمارے ساتھ کیا کر سکتا ہے یہ ساری چیزیں ایک فرمیلٹی ہوتی ہے بہت زیادہ کوئی امپیکٹ اس کا پڑ سکتا ہے انشاءاللہ اللہ عزیز یہ جو مرضی کر لیں یہ سارے کے سارے جو آروز سارے کے سارے جو لوگ ہیں ان کے اپنے بٹھا لیں پھر بھی جس شخص کے مقدر میں زلد لکھ دی گئی ہو نا اس کے لیے دنیا کے جتنے اسباب وہ کر لے وہ نہیں مٹا سکتا اس کو تو یہ جو مرضی کر لیں اس سے فرق نہیں پڑنے والا یہ ایک موسن نقوی ہے دس موسن نقوی لگا لیں اگر انہیں ہارنا ہے اگر عوام نے شعور کا مظاہرہ کرنا ہے تو پاکستان تریکی انصاف کو جیتنے سے اس دفعے کوئی نہیں روک سکتا یہ تو ریٹن ON Diewال ہے کہ پاکستان تریکی انصاف کو اس دفعے جیتنے سے انشاءاللہ علیہ الرزی Ungari اللہ کی اگر مرضی شامل ہوئی تو پاکستان تریکی انصاف کو جیتنے سے کوئی نہیں روک سکتا یہ ازادی جو حقیقی ازادی کی اٹھان صاحب بات کرتے ہیں انشاءاللہ ایک دن اس قوم کو حقیقی ازادی ملے گی اور ملے گی کیسے کہ جب تحلیم عام ہوگی ان لوگوں نے کیا گیا ہے تیس پینتی سال چالیس سال جو ان کا عرصہ بنتا ہے جب بھی یہ حکومت میں رہے ہیں ڈیوائیڈل رول والی جو پولیسی ہے اس کے برعمل پہرہ رہیں یہ بھی اور ان کے ہینڈلرز بھی دیکھیں ایک چیز تو کنفرم ہے کہ یہ دونوں سیاسی جماعتیں کبھی بھی اپنے بل بوتے پر حکومت میں نہیں آئیں ان کو ہمیشہ لائے جاتا رہا ہے اپنی مرضی سے اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لئے ان کو لائے جاتا رہا ہے ان کو جب تک یہ مقاصد پورے کرتے رہیں جب تک یہ اشاروں پر چلتے رہے ہیں تب تک حکومتیں ان کی رئی ہیں جیسے انہوں نے تھوڑا سا پاسا پلٹنے کی کوشش کی ہے ان کو ہٹایا جاتا رہا ہے یہ مطلب کنفرم ہے آپ اسٹی اٹھا کر پڑھ لیں پچاسی سے جب سے نواز شریف صاحب کا زمانہ شروع ہوا یا بین ازیر بٹو صاحب ہے جو زمانہ شروع ہوا اس کے بعد کیسے کیسے ان کے ساتھ جو کچھ کیا جاتا رہا جس عرصے میں ان کی حکومتیں تھیں اس دوران سیول ملٹری تعلقات کیسے تھے جب حکومتیں گرائی گئیں یا گر گئیں اس وقت سیول ملٹری تعلقات کیسے تھے یہ ساری چیزیں آن دی ریکارڈ ہیں ہسٹری میں موجود ہیں بگر ہم تھوڑا سا سرچ کر رہے ہیں تو ہمیں مل سکتی ہیں تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو بتائی جاتی رہی ہیں ان کو لے کے آیا جاتا رہا ہے اپنے مقاصد کی تکمیل کے لیے اور جب تک مقاصد یہ پورے کرتے رہے ہیں تو یہ حکومتوں میں رہے ہیں اور جیسے مقاصد پورے ہوتے رہے ہیں تو پھر ان کو کیک آؤٹ کیا جاتا رہا ہے تو یہ بھی صورتیال جو موجود ہے یہ جو نگران وزریالہ والی ہے اس میں جیسے کچھ ذرائع کنفرم کر رہے ہیں کہ نام کسی اور شخص کا فائنل کر لیا گیا تھا لیکن within 5 minutes پھر فیصلہ تبدیل ہو اور موسن نکوی صاحب کا نام جو سامنے آیا جو کہ اگر دیکھا جائے تو ایک صوبے کی بڑی جماعت بلکہ پاکستان کی ایک بڑی جماعت ہے پاکستان طریقہ انصاف ایک بڑی جماعت ہے چودہ جماعتیں ایک سائٹ پر ایک اکیلی جماعتیں ایک سائٹ پر ہیں وہ اتراز کر رہی ہے کہ موسن نکوی ہمیں ایزا سی ایم جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے لیکن اس کے باوجود اس کو لگایا جاتا ہے تو ایک اپنی پاور شو کروانے کی کوشش کی جاری ہے کہ آپ جو مرضی کر لیں ہم جو چاہیں گے ہوگا وہی ایک بات یاد رکھیں کہ ہمیشہ ان کا جو زیادہ زور ہے نا جو ایک سیلیکشن کا جو ایک سارا پروسس یہ چلتا ہے یا جہاں پہ زیادہ لوگوں کو کیپچر کیا جاتا ہے وہ یہ پنجاب ہے یہ سیند ہے اب کیپی کے کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ کیپی کے میں جو آزم خان صاحب جن کو بنایا گیا ہے وزریالہ کیپی کے سی ایم جو بنایا گیا ہے جو انٹرم سی ایم جن کو بنایا گیا ہے نگران وزریالہ وہ وہاں کا اپوزیشن لیڈر اور جو وزریالہ ہیں ابھی تھے کل تک ان کی مشاورت سے بنایا گیا وہاں پہ کسی قسم کے نہ الیکشن کمیشن کے طرح جانے کی ضرورت پڑی نہ پارلیمانی کمیٹی میں جانے کی ضرورت پڑی دونوں لوگوں نے مل کر ایک وزریالہ تشکیل دے دیا اب جو بھی ہے مطلب اپوزیشن اور حکومت کے درمیان جس طرح کے بھی تعلقات رہے ہیں جو کچھ بھی ہوا ہو لیکن اٹلیسٹ ایک سیاسی میجورٹی کا انہوں نے مظاہرہ کیا اور کسی تھرڈ پارٹی کو کسی ایرے گیرے کو یہ فیصلہ کرنے کے اختیار ہی نہیں دیا جو فیصلہ جنہوں نے کرنا ہے آئین جن کو کہتا ہے انہوں نے وہ فیصلہ کر کے تو آج انہوں نے حل پی اٹھا لیا آزم خان صاحب نے تو یہ ہوتی ہے اپنے بھل بھوتے پر اپنی جو سیاسی فیصلے خود کرنے کی جو قوت اور جرود ہے وہ بندے کے اندر ہونی چاہیے تو معذرت کے ساتھ ہمارے جو سیاست دان ہیں چاہے وہ پیٹی آئی کے ہیں چاہے وہ نون لیگ کے ہیں چاہے پیپلز پارٹی کے ہیں جن کا تعلق پنجاب اور سندھ سے خاص کر ابروچستان سے وہ لوگ اپنے فیصلے خود نہیں کر سکتے ان کو چابی سے ریموٹ سے چلایا جاتا ہے ان کو جدر گھمایا جاتا ہے وہ گھوم جاتے ہیں اور جب تک یہ لوگ ٹھیک نہیں ہوگے خدا کی قسم پاکستان ٹھیک نہیں ہو سکتا اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا بھئی آپ کے پاس عوام کی قوت ہوتی ہے آپ کے پاس عوام کی ووڈ کی طاقت ہوتی ہے آپ ازادانہ فیصلے کریں آپ کو عوام کس لیے بیجتی ہے اسمبلیوں کے اندر آپ کو کس لیے بیجتے ہیں اسی لیے بیجتے ہیں کہ اس ملک کو آپ نے چلانا ہے بھئی کوئی تھرڈ پرسن جو ہے وہ بیس میں بائیس میں گریڈ کو آفیسر آپ کو آکر کیسے یہ لاسکتا ہے آپ اس کو اس کی جوب سے آپ برخواست کر سکتے ہیں آپ کوئی آئین ایک قوت دیتا ہے ایک پاور دیتا ہے پاکستانی قوم آپ کو یہ فیصلہ کرنے کا جو ایک تیار دے کر سمبلیوں میں بیجتی ہے اور پھر آپ ان کے آگے لگ جاتے ہیں تو یہ سرہ سر جو زیادتی سرہ سر جو ایک نیالی اور بزدلی جو ہے ہمارے سیاسی لیٹران کی ہے اس میں ہم کسی اطارے کو یا اسٹیبلشمنٹ کو یا کسی کو بھی اس میں مورد الزام جو ہے نہیں ٹھہرا سکتے ساری کی ساری جو غلطی ہے یہ جو ایک بزدلی ہے وہ ہمارے سیاسدان کے اندر ہے تو جب تک اس سے باہر نہیں نکلیں گے تو یہ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے ملک آگے نہیں بڑھ سکتا میں نے اپنی پیشلی ویڈیو میں بھی کہا تھا کہ سیاستدان کہیں نہ کہیں مجبور ہیں کہیں نہ کہیں ان کو باؤنڈ کیا گیا ہے کہیں نہ کہیں ان کو جو ہے وہ گیر لیا گیا ہے تاکہ وہ سیاست کر ہی نہیں سکے کیسے گیر آگئے این آر او ٹو آپ کے سامنے ہیں سارا کیس سپریمکوڑا پاکستان کے اندر پینڈنگ ہے اور کیس لمبے عرصے کے لیے پینڈنگ ہے سماتیں ہوتی ہیں دو چار سمات سے ہوتی ہیں اس کے بعد اس کو لمبی تاریخ دے دی جاتی ہے میں اس کیس کی بات کروں جو وزیراعظم عمران خان صاحب نے ایک نیب کے اندر جو امینڈمنٹس کی گئیں نیب آرڈینس کے اندر جو امینڈمنٹس ہوئیں اس کو خان صاحب نے چیلنج کیا سپریمکوڑا پاکستان کے اندر لیکن بجائز کے کہ اس کا فیصلہ چند ہفتوں میں آ جاتا آٹھ نو مہینے ہو گیا وہ کیس پینڈنگ ہے کیوں پینڈنگ ہے کہ ایک ان کی جو کمزوری ہے وہ ہاتھ میں رکھی ہوئی ہے کہ اگر آپ نے بہت زیادہ کوئی ادھر ادھر جانے کی کوشش کی کوئی سلپ آنے کی کوشش کی تو سارے کا سارا اینار اوٹو جو ریورس ہو جائے گا سارے کے سارے آپ جیلوں میں جائیں گے اور آپ کے ساتھ وہ ہوگا جو کچھ کے ساتھ خان صاحب کی حکومت کے دوران ہوا ہے کچھ بچ گئے تھے تو سب کے ساتھ آپ یہ ہوگا اور لمبے عرصے کے لیے آپ جیلوں میں جائیں گے تو وہ جو کفیر کی ایک تلوار ہے وہ جو خوف کی ایک تلوار ہے ان کے سروں کے اوپر وہ ایسے لٹک رہی ہے وہ تلوار جب تک نہیں اٹائی جائے گی کوئی سیاستدان سیاست نہیں کر سکتا بہت سارے فیصلے حالیہ دنوں کے آپ کو نظر آئیں گے کہ وہ فیصلے جو سیاسی فیصلے نہیں تھے سیاسی فیصلے یہ نہیں کر پا رہے لوگ جب سیاسی فیصلے اگر کریں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیاستدانوں کے درمیان جتنے بڑے لیول کی اگر آپ کے درمیان ڈیڈ لاغ ہے تو اس کا سیاسی حال نکل آتا ہے کیونکہ سیاست بسیکلی نام ہی دوسروں کو بھی راستہ دینے کا اور اپنے مفادات کا بھی تحفظ کرنے کا نام سیاست ہے لچک ہے سیاست کے اندر لچک نہیں ہے اگر تو پھر سیاست نہیں ہو سکتی ڈکٹیٹرشپ ہو جاتی ہے تو یہ جو آلیہ چند ہفتوں کی چند جو پچھلے چند مہینوں کی آپ کو سیاست نظر آ رہی ہے اس کے اندر سیاست کم اور آپ کو ڈکٹیٹرشپ جو ہے زیادہ نظر آ رہی ہے اور ڈکٹیٹرشپ سیاسی جماعتوں کے اندر آ جائے وہ جماعت جو کہ عوام سے ووٹ لے کر آ رہی ہو ممکن نہیں ہے پچیس مئی والے واقعات ہوں اس کے بعد بہت سارے واقعات ہوں لوگوں کو اٹھا کے مارنا ہو جمیل فروقی کا کیس ہو شیاسی فیصلے نہیں تھے اور نہ ان کو ان کہہ سکتے ہیں کہ کوئی سیاسی حکومت اس طرح کے فیصلے کر سکتی ہے کیونکہ یہ ساری چیزیں کل ان کے اوپر جو ہے وہ فائر بیک کریں گے یہ مطلب کل جب حکومت اگر عمران خان صاحب کیا جاتی ہے یہ کسی اور جماعت کیا جاتی ہے تو یہ ساری چیزیں فائر بیک کر سکتی ہیں اس لیے کوئی بھی شیاسی جماعت اس طرح کے غیر مقبول فیصلے کبھی بھی نہیں کرتی میرے یہ بات تہے دل سے مطلب مجھے اب بلکل میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ بلکل شیاسی فیصلے نہیں تھے اور یہ فیصلے مجبوری کے تحت کروائے گئے اور وجہ میں نے آپ کو بتا دی کہ سپرین کوڑا پاکستان کے اندر جو نئے بانڈیڈنس میں جو امنمنٹس خان صاحب نے چیلنج کی ہیں ان کے اوپر فیصلے کو لمبا لیا جا رہا ہے اس پر چند سماتیں کر کے پھر اس پر لمبے عرصے کے لیے اس میں وقفہ دے دیا جاتا ہے کہ جب تک یہ بندے کے پتر بن کے بیٹھے میں تو ان کو ساتھ چلاتے رہیں گے جس تینوں نے ہاں کی پھینکی کرنے کی کوشش کی تو ایسی کی تحسی کر دیں گے ان کو سب کچھ ریورٹس کر دیں گے اور سب کچھ واپس ادھر ہی لے جائیں گے جہاں پر مطلب زیرو سے اس کو ریسٹ کر کے تو واپس لیں گے یہ کچھ صورتحال ہے دوسری طرح پی ٹی آئی اگر کرتی بھی ہے نا چیلنج اس کو پی ٹی آئی اگر سپرین کوڑا پاکستان گندر موسن نقبی کو چیلنج کرے گی بھی نا تو آئی ڈونٹ تینک کہ بہت زیادہ کوئی حوصلہ افضاء اسے وہاں سے خبر ملنی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آج اگر یہ موجودہ حالات ہیں ملک کے جو موجودہ حالات ہیں یہ پی ٹی آئی کو اگر رلیف دے دیا جاتا نظریہ ضرور کے تحت فیصلے نہ دیے جاتے جو ڈیپٹی سپیکر کی جو رولنگ تھی اس کو ریورس نہ کیا جاتا تو آج یہ ہمارے حالات نہ ہوتے ہیں غریب دو وقت کی رونٹی کو نہ ترس رہا ہوتا لوگ اپنے بچوں کو جو مار نہ رہا ہوتے ہیں نہ رہے ہوتے آل دو یہ ایمان کی کمزوری کی اقلامت ہے کہ آپ اپنی اولاد کو مار دیں صرف اس لیے کہ آپ کے مالی حالات ٹھیک نہیں ہے لیکن ایک فیکٹ تو ہے ایک وجہ تو ہے کہ مالی حالات لوگوں کے انتہائی دوگرد گوئے اس وقت حالات آؤٹ آف کنٹرول ہو چکے ہیں یقین جانا ہے کہ حالات آؤٹ آف کنٹرول ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے کہ انسان کا کچھ نظام چل رہا ہے جن لوگوں کا ادروائز نائنٹی فائی پرسنٹ لوگ جو ہیں وہ بلو خط غربت سے نیچے وہ جا چکے ہیں وہ خط غربت سے نیچے جا چکے ہیں چاہے وہ کچھ چھوٹا بزنس مین ہے کوئی بڑے لیول کا بزنس مین ہے اس کا کوئی اچھا بڑا بزنس چل رہا ہے تو وہ سروائیو کر رہا ہے لیکن جس کا ایک درمیانے درجے کا بزنس تھا کسی کوئی دکان تھی کسی کا کوئی کپڑے کی چھوٹی موٹی شاپ ہے یا کوئی اس طرح کام کرتا ہے یا کوئی چھوٹا موٹا جس کا اپنا کوئی بزنس ہے وہ بندہ پیس رہا ہے نوکری پیش آفرات تو ویسے پیس رہے ہیں تو یہ سارے کا سارے جو آج ہمارے اوپر جو لوڈ ہیں جو پریشانیاں ہیں یہ سپریم گوڑا پاکستان کا وہ جو ایک نظریہ ضرورت کے تحت دیا گیا فیصلہ ہے نا یہ اس فیصلے کے بعد کے سرات ہیں اور فیصلے کی وجہ سے یہ سارے سرات پاکستان کے اوپر پاکستان کی ایکانومی کا جو بٹھا بیٹھا ہے پاکستان کی ایکانومی کو جو کھڑے لائن لگا دیئے گیا اس وقت پاکستان جو ہے وہ دن پہ دن نیچے جا رہا ہے مطلب دیکھ کے یقین جانا ہے سن کے دیکھ کے سوچ کے دل خون کے حصور ہوتا ہے یار ہم کتنے نیل قسم کی لوگ ہیں ہم بیوروکریسی سے لے کر ہمارے جتنے بی ادارے ہیں ہم سب جو سیاستدان ہیں ہماری عوام ہیں ہم کتنے نیل لوگ ہیں ہم کسی کام کی لوگ نہیں ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ملک کیسے چلایا جاتا ہے بھئی بنگلہ دیش آپ سے آگے نکل گیا آپ سے اس نے ازادی اصل کی بنگلہ دیش آپ سے آگے نکل گیا آپ انڈیا کو دیکھنا یار انڈیا ہم جس کے بات کرتے ہیں ہمارا دشمن ہے ہم انڈیا کی انسینٹ پہ جاتے ہیں ہم انڈیا کو کچھ ہم کیا کر سکتے ہیں ہمارے پاس تو ہم کیا کہتے ہیں پیاز جو لسن ہے وہ خریدنے کے پیسے نہیں ہے اور ہم بڑی بڑی طاقتوں جو چیلنج کرتے پیر رہے ہیں تو وہ بات کی نہیں اور نکل جائے گی لیکن ہم بڑے عجیب و غریب قسم کے لوگ ہیں بڑی عجیب و غریب قسم کے ہماری قوم ہے اور جہاں پہ گلتی سیاستدانوں کی ہیں ٹونٹی پرسنٹ سیاستدانوں کی گلتی ہیں ایٹی پرسنٹ ہماری عوام کی گلتی ہے بار باروں کہتے ہیں کہ سامپ کسی شخص کو ڈس لے تو اگلی دفعہ وہ رسی سے بھی ڈرتا ہے یہ قوم تو بار بار ڈسی جاتی رہی ہے پچھتر سالوں سے ایک قوم ڈسی جاتی رہی ہے اس کے باوجود کچھ لوگوں کو ہم نے ماتھے کا جومر بنای رکھا ہم نے جو ساروں کا تاج اپنا بنایا ہے ان کو بنای رکھا بھی ہے ابھی بھی بنایا ہے تو نکلیں چیز سے باہر نکلیں یہ جو ہم نے ایک بنایا ہے خول ایک چڑھایا ہے محبت کا اور جوٹی ایک آپ کہہ سکتے ہیں دلیری کا اور ساری چیزوں کو خول چڑھایا ہے میں اپنے بچوں کو تو خیر یہ پڑھاتا ہوں اب میں ان کے ذہن میں یہ چیز ڈال رہا ہوں کہ اس ملک میں آپ نے نہیں رہنا یہ ملک ہمارا نہیں ہے یہ ہم ملک تو ہمیں کا اجازم ایک زمین کا ٹکڑا تو دے کر چلے گئے ہیں لیکن بیسی کے لیے وہ ان لوگوں کو دے گئے ہیں جن کے ہاتھ میں ڈھنڈا ہے جن کے ہاتھ میں پاور ہے یہ ملک ان کا ہے بیسی کے لیے تو اس لیے یا تو اگر آپ کو کھڑا ہونا ہے تو کھڑے ہوں داکہ آپ کا ملک ترقی کرے آپ کے بچوں کا آپ کے آنے والی نسلوں کا مستقبل روشن اور اگر آپ نے نہیں کھڑے ہونا تو پھر اپنے بچوں کا ایک مائنڈ سیٹ بنا دیں انہیں بتا دیں کہ یار بس آپ پڑھیں اور نکل جائیں آسیس میں کچھ نہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو پاکستانیوں کو اپنی حفظ و مان میں رکھیں اور پاکستان کے لیے فیصلے کرنے کی توفیق اطاف فرمائیں اور پاکستان جو ہے اللہ تعالیٰ جلدہ جلدہ معاملات سے جو بھی ہمارے معاشی مسائل ہیں پاکستان کو باہر نکالیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ